موسیقی سیامل پاکستان آل پارٹیز کانفرنس میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے کارکمان اور برادران وطن آپ سب جانتے ہیں کہ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو ملک بھر میں جو عام انتخابات مناقض ہوئے اس میں تاریخ کی بترین دھانگی کی گئی تاریخ کی بترین دھانگی کا معنی یہ ہے کہ ووٹس جو عوام کا حق ہوتا ہے اور عوام کے حق قرائے دہی کی نتیجے میں جو لوگ عوام کے مناہندے بن کر منتخاب ہوتے ہیں اس حق پر مناہندگی پر ڈاکہ ڈالا گیا اور تمام سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کر اس حوالے سے ایک متفقہ موقف اختیار کیا جس میں اصولی طور پر بری وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ اس الیکشن میں تاریخ کی بترین دھانگی ہوئی ہے سب نے متفقہ طور پر کہا کہ ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے سب نے اتفاق رائے کیا کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے سب کی متفقہ رائے تھی اور یہ رائے ملک بھر کے ہر پیلی ویسٹریشن اور ہر حلقے کے حوالے سے مشاہدے کے نتائج میں رائے آئی کہ ملٹری اسٹیبیشمنٹ نے برپیر مداخلت کی ہے اور اپنے مرضی کے نتائج مرتب کرنے کیلئے انہوں نے اپنے تمام وسائل برے اکار لائے ہیں اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آٹھ اغسط کو اسلام آباد میں وفاق کے الیکشن کمیشن کے سامنے اور نو اغسط کو چارے سوگوں کے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرے کیے جائیں گے اپنا احتجاج رکاٹ کرا جائے گا اور قومی اسمبلی میں تمام پارٹیوں کے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے یا امیدواران تھے وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے اور صوبائی اسمبلی کے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے اور امیدوار تھے وہ اپنے اپنے صوبوں کے داری حکومتوں میں اکٹھے ہوں گے اس حتیبار سے میں ملک بھر کے تمام جماعتوں کے سیاسی کارکنوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ جہاں جہاں پر الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج رکاٹ کرا جائے گا وہاں کارکن پوری قوت کے ساتھ جمع ہو جائے اور اس احتجاج کو سپورٹ دیں اس کو تقویت دیں اس کو اپنی تائید بخشیں اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک اپیل کی ہے کہ ملک کی بڑی شہراؤں پر عوام آ کر اپنا احتجاج نوٹ کرائیں جس طرح ان کے نمائندگان الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج نوٹ کرائیں گے اسی طرح عوام شہراؤں پر آ کر شہراؤں کو رکھیں اور اپنا احتجاج عدقات کرائیں چاروں میں صبح میں ہماری صبحی جماعتوں نے دوسری جماعتوں کے مشاورت کے ساتھ احتجاج کا نظام متعایم کیا ہے شہراؤں کو اور جہاں جہاں شہراؤں کو روکنا ہے اور وہاں پر انہوں نے احتجاج رکاٹ کرانا ہے ان مقامات کی نشاندہ ہی کر دی گئی ہے اس احتبار سے میں شکر بزار ہوں پاکستان کے تمام جمہوریت پسند قوتوں کا کہ جنہوں نے عوام کے اس حق پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس پر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا اور ایام کی رہنمائی کیلئے وہ میدان میں ہیں انشاءاللہ العزیز متحدہ مجلس شامل اور جمعیت علماء اسلام قوم کی جنگ لڑے گی قوم کے حق کی جنگ لڑے گی اور قوم کے رائے دہی کے حق اور ووٹ کے حق پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس ڈاکے کی اجازت کسی کو نہیں دے گی اور اس حوالے سے ہم مزید آگے بریں گے اور اپنا حق انشاءاللہ العزیز واپس لے کر رہیں گے یہ احتجاج جادی رہے گا اور اس پر مسلسل فیصلے آتے رہیں گے اور ان فیصلوں کی بنیاد پر تمام ملک عوام سیاسی جماعتوں کے کارکن اور متحدہ مجلس آمر کے کارکن اس فیصلوں پر عمل درامت کریں گے اور عوام کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ اور پاکستان کو اللہ تعالی امن اور خوشحادی کا گہرارہ بنائے میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ تمام مظاہرے اور احتجاج پر امن ہوں گے قانون کے باہرے میں ہوں گے اور کسی طریقے سے بھی ہم ان تمام مظاہروں کو تشدد کی طرف نہیں لے جانے دیں گے انشاءاللہ کاملائی آتی قدم جنگی اللہ ہمارا حامون عصر ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين